سورت الملک سب کی جانی پہچانی سورت ہے بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہر انسان کے اندر عذاب قبر کا ایک خوف ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت الملک عذاب قبر سے نجات دینے والی جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اس کا دفاع کرے گی اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جنہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے احادیث سے بھی اس سورت کی کچھ فضائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس کا حفظ کرنا اس کا پڑھنا اس کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کو روزانہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے مسلم احمد کی روایت میں اسے سفارش کرنے والی سورت بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی ایک اور روایت میں ہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیس آیات پر مشتمل ایک سورت قرآن میں ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی اور وہ سورت یعنی جو شخص اس کو پڑھتا تھا اور کسرت سے ہی پڑھتا ہوگا تو اس بنا پر اس شخص کے حق میں اس سورت نے سفارش کی اور یہ سفارش قبر میں کی گئی ہوگی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ سورت تبارک یعنی الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے سلسلہ صحیحہی کی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ یعنی الفلامی متنزیل اور تبارک اللذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی اور اس سورت کا پڑھنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جس نے ہر رات تبارک اللذی بیدہ الملک پڑھی تو اللہ عزوجلہ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو المانع کہتے تھے بے شک یہ اللہ عزوجلہ کی کتاب کی ایک سورت ہے کہ جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا یعنی دن کے مقابلے میں بھی اس کو رات کے وقت پڑھنا خصوصا سونے سے پہلے پڑھ لینا اور سونے سے پہلے ضروری نہیں کہ بستر پر لیٹ کر ہی پڑھی جائے اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رات کا آغاز تو ہو جاتا ہے مغرب کے بعد تو واضح کہت یہ کہ اگر بستر پر آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آدھی پڑھی جاتی ہے پھر نید آ جاتی ہے اس وجہ سے اس کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں